حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حدیث کو بارکا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید قرآن مجید کی جو کہ بات ہو رہی ہے تو فرمایا کہ قرآن مجید کی جو فضیلت ہے اس کی فضیلت کے اندر ذرا سوچیں کہ فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید نماز کے اندر پڑتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے پچاس نیکیاں اللہ ربیزو جلالہ آفر ماتے ہیں ہر حرف کے بدلے یعنی کہ اگر ہم نے سورت شروع کی ہے الحمدللہ اب الحمدللہ کے اندر کتنے حروف آگئے علیف لام حابین داد پھر علیف پھر دولام پھر حاب کتنے حرف آگئے اور ہر حرف پر اگر نماز کے اندر پڑے گئے تو پچاس نیکیاں ہر حرف کے اوپر ملے گی حرف کے اوپر پچاس نیکیاں ملے اگر یہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کر یہ نماز کے اندر قرآن کی قلابت کرے گا تو حضرت عالی جن ملکدہ فرماتے ہیں کہ ہر حرف کے اوپر پچاس نیکیاں اگر یہی قرآن بیٹھ کر نماز کے اندر پڑے گا تو اس کو ہر حرف کے اوپر پچیس نیکیاں تھا محضور جلالہ آفرمائے اور پھر فرمایا کہ یہ تو نمازیوں کی بات ہے نا تو جو بندہ نماز کے اندر نہیں پڑتا ویسے بیٹھ کر باہ وضوع قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر کلابتے کلابے پاک کر رہا ہے تو اس کو ہر حرف پر دس نیکیاں مل رہی ہیں اور پھر فرمایا کہ جو شخص دیر وضوع پڑھ رہا ہے زمانی چلتے پھرتے پڑھ رہا ہے